اسلام اگر دوستو میں ہوں آپ کو دوستانیس کمر اور آج ہم موجود ہیں نسار شہد پارک میں یہ چنکی منکی کا گیٹ تھا لیکن یہاں تو ہمیں جانا نہیں ہے ہمیں جانا ہے نسار شہد پارک گراؤنڈ پارک میں جہاں پر گراس ہوتی ہے تو یہ گیٹ نمبر فائف سا ہم انٹر ہوں گے اور اس کے اپر کچھ لکھا ہوگا 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا داخلہ فری ہے یہاں پر آج 24 ستمبر 2020 ہے اور ٹائم ہے صبح سبا چھے بچوں کے ہیں چھے بچ کے پناہ منٹ تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا ویو نظر آئے گا گیٹ کے ساتھ ایک سائٹ پہ آپ کو بچوں کے جھولے نظر آئیں گے اور کچھ کے لن جہاں پر سامان کھانے پینے گا ملتا ہے لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے لیکن باک والے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں جن کو باک کرنی ہوتی ہے اور چلے تھوڑا تا بیو کر لیتے ہیں آپ پر ہے کیا فرحال تو برٹس نظر آ رہے ہیں جو لاسٹ نائٹ کا بچہ ہوا بچہ کچھا سامان کھا رہے ہوتے ہیں جو لوگ ٹھیک کے چلے جاتے ہیں وہ یہ برٹس ہے تو یہ پوائنٹ ہے گے ٹم پر فائف سے ہمارا واکنگ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے چلے ہوتی خوبصورت نظارے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے اور بہت لوگ بندر آئیں گے آپ کو واک کرتے ہوئے وردش کرتے ہوئے اگر اس کو معمول بنایا جائے تو یہ اچھی حیبیٹ ہے آپ کا بلڈ پیچھا کولیسٹرول شگر اس سے کنٹرول میں رہتا ہے اور آپ بھی ماریوں سے بچے رہتے ہیں واک ویسے بہت ضروری ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک چیز کام کرنے لگتی ہے آپ کو کبھی بھی میدے کی پرابلم نہیں ہوگی یا کوئی بھی بیماری آپ کے اوپر آسانی سے آٹیک نہیں کر سکتی ایک اور چھوٹا سا بھی میں نے لیا ہے کیمرہ کو بیک کر کے یہ بچوں کو جھولے یہ میں دکھانا آپ کو ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر آرام اپنی ووک کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو اپنی ووک کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جب ووک کر رہے ہوں گے تو آپ کو درختوں پر اللہ تعالیٰ کے مختلف نام نظر آئیں گے جو آپ کو یاد دھیانی کرواتے ہیں کہ اگر آپ ووک کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر دیکھیں گا میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی جیسے جیسے ہم چاہیں گے تو درختوں کے اوپر آپ کو کچھ نام لکھے ہوئے نظر آتے رہیں گے تو وہ ریمائنڈ کرواتے ہیں آپ کو یہ جیسے ابھی نام کے علم نافی ہے اور اس اب یہ اللہ اکبر بہت پیارا نام اللہ پاک کا اور صبح صبح ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے یہاں پر پرندوں کے آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گے ایک بہت بھی خوبصورت سمع ہوتا ہے صبح کے ٹائم پر کہ سورج نکل رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس ٹائم پر اس پارک کے اندر موجود ہیں تو آپ کو بہت اچھی فیلنگس آئے گی یعنی کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو آپ بیمار کو لے کے آئے اس ٹائم پر ہوتا ہے یہاں پر اس کو خود با خود واک کرنے کو دل کرے گا اس کا چہر کرنے کو دل کرے گا فریشمند ملتی ہے واک کرنے سے ایک دفعہ فیلم میں نے کیمرہ کو روک کر تھوڑا سا میں نے ویو لیا ہے سائیڈ کا کہ آپ پارک بھی دیکھتے ہیں پارک کس طرح کا ہے اور کیمرہ بیک کیا ہے تو یہ اس کا دوسرا گیٹ تھا گیٹ نمبر مجھے پتہ نہیں ہے میرا سارے گیٹ نمبر چار ہوگا کیونکہ ہم گیٹ نمبر فائب سینٹر ہوئے تھے تو یہ گیٹ الٹے چل رہے ہیں ہم جائیں گے آگے تو گیٹ نمبر فور آئے گا پھر اس کے بعد تھی آئے گا اس طرح ایک ٹریک اس کے ساتھ بھی چل رہا ہے یہ وہاں ٹریک پورا ایک کلومیٹر کا ہے اگر آپ اس کے اوپر پورا ایک راؤنڈ لے لیتے ہیں تو ایک کلومیٹر آپ کو پورا ہو جاتا ہے اور اچھے کھلے کشادہ ٹریک ہیں آپ کو چلنے میں مزہ آئے گا یہاں ڈسٹرپن نہیں ہوتی ہے جو جا رہے ہیں جس سائٹ میں میں جا رہا ہوں وہ اس سائٹ پہ جلتے ہیں ٹریک کے اور آنے پہلے اس سائٹ سے آتے ہیں تقیباً اس ٹریک کے اوپر چھے سے چھے پانچ سے چھے لوگ ایک ساتھ گزر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک اور بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور میں کام اوپر گیا ہے دیکھیں لیڈیز بھی کمپوٹیبل ہیں آرام سے یہاں کا محول ایسا ہے یہ ڈیفینس فیس فور کے اندر یہ پارک ہے اور اس کے ساتھ ڈیفینس فیس ٹو ایسٹینشن بھی لگتا ہے اور اس کی ایک اور میں آپ کو لوکیشن بتاؤں اس کے برابر میں گزری تھانا بھی لگتا ہے پولیس سٹیشن گزری ہے تو یہ لوکیشن جوہاں پہ ہے نیسا نیسا شہیر پارک کراچی کا بہت مشہور پارک ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا پارک ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں پورا ٹریک آپ کو چل کے دیکھاؤں اور پورا ٹریک ایک کلومیٹر کا یہ تکیبن اگر آپ چلتے ہیں اس کے اوپر تو یہ آپ نورمل اگر چلتے ہیں تو یہ دس سے بارہ منٹ میں کبر ہو جاتا ہے جو کہ ہماری ویڈیو میں آرام آرام سے چلا ہوں تو یہ سولہ منٹ کا واکنگ ٹوٹل لیکن دس سے بارہ منٹ کا یہ پورا ایک کلومیٹر آپ چل لیتے ہیں اگر آپ آرام سے واک کرتے ہیں جیسے کہ یہ میڈم کر رہی ہیں لیڈیز کر رہی ہیں اسی طرح آپ اگر چلیں نورمل تو ایک کلومیٹر آپ بارہ منٹ میں کر سکتے ہیں اگر آپ رننگ کریں گے تو میرا خیال ہے سات سے آٹھ منٹ میں پورا ٹریک ہو جانا چاہیے یہ ایک اور گیٹ آگیا اس کا یہ دیکھ لیجئے اس گیٹ کا نمبر نہیں لکھا ہوا اور ساتھ میں اللہ پاک کا نام بھی آگیا سبحان اللہ یہاں سے آپ کو ذکر کرتے ہوئے واک کرتے رہے تو آپ کو بہت دلی سکون روحانی سکون ملے گا سبحان اللہ ہی و بی حمدی سبحان اللہ ہی لازم سبحان سبحان اللہ ہی و بی حمدی سبحان اللہ ہر ایک جیس اللہ پاک کے حمد و سلام اس مصروف ہیں یہ دیکھیں یہ میں دیکھا اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ کچھ بزرگ لوگ ہیں جو بیٹھ کے یہاں پر گپ شپ کر رہے ہیں جو ووک نہیں کر سکتے ہیں زیادہ ایجز ہوتے ہیں تو وہ آتے ضرور ہیں پارک کے اندر اور ان کی ایک کمپنی بن جاتی ہے جب وہ ڈیلی آتے ہیں پارک کے اندر تو دوستی بن جاتی ہے تو یہ بزرگ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے ان کو گھر سے باہر آنا چاہیے اور اس طرح کی کمپنی بنانی چاہیے اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ چاہیے فیزیکلی طور پر فٹ رہے ہیں اور یہ جو لوگ پارک میں آپ کو ووک کرتے ہیں میں نظر آئیں گے اس میں ہر عمر کا آپ کو بندہ نظر آئے گا بندی نظر آئے گی ہر عمر کے ینگ بھی نظر آئیں گے آپ کو ایجز بھی نظر آئیں گے میڈ ایج بھی نظر آئیں گے تو میں آپ سب سے یہ دخواست کروں گا کہ اپنی زندگی میں ووک کو شامل کریں ووک بہت ضروری ہے تک بن ایک گھنٹہ ووک آپ کو چاہیے چاہیے اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم اکرم کی کمرشل آتی تھی اس میں وہ رننگ کر رہتے تھے پارک میں ان سے کوئی پوچھا تھا کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں تو بولتے تھے کہ نہیں میں سگرڈ نہیں پیتا اور وسیم اکرم ویسے بھی ہمارے لیے ایک موڈل ہے ایک آئیڈیل جس کو ہم بول سکتے ہیں وسیم اکرم پاکستان کے فوس بولر ہیں اور اب بھی وہ جس ایج میں ہیں ڈائیبیڈک کو کافی عرصے سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ڈائیبیڈک تھی لیکن وہ اسی طرح واکس سے اور رننگ سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے ہیلٹی چیزوں کو اپنایا ہے فیزیکل میں ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے بہت زیادہ تو آئیڈیل ہمارے اچھے لوگ ہونے چاہیے امران خان کو آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے ملک کے پرامینسٹر ہیں ان کی فٹنس کو آپ دیکھ لیجئے اور ان کی ایج کو آپ دیکھ لیجئے تو یہی معمول اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اپنی لائف کو ایک اچھے لائف بنا سکتے ہیں یہ دوسرا ٹریک ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ ایک کلومیٹر کا ہے جس کے پر میں چل رہا ہوں یہ فل ٹریک ہے دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نسان شیج پارک کا اور وہ اس سے چھوٹا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جاتا تو جاتا آپ کو معلومات دے سکو نسان شیج پارک کے بارے میں اگر پھر بھی کچھ مسنگ ہو تو آپ کو ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں کریں پھر بعد میں آپ لوگ کوئسٹن کرتے ہیں کہ وہ ہی کوئسٹن ہوتے ہیں جو کہ میں نے ویڈیو کے آخر میں یہ میٹ میں بتا دی ہوتا ہے لیکن اس کی کے بارے میں کوئسٹن آ رہے ہوتا ہے تو آپ کینڈلی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو باگو آپ دیکھیں اس کی پیئے بغیر تو آپ کو جو معلومات میں دینا چاہ رہا ہوں وہ مکمل طور پر مل سکے گی یہ دیکھیں یہ ایک اور صاحب ابھی میرے آ گیا ہے یہ مجھے لگا رہا ہے کہ رننگ کرتے ہو گئے تھے تو ابھی جیسے ضرور نہیں ہے کہ آپ کنٹینیو رننگ کرتے رہے جب آپ کا سانس پونے لگے یا آپ سکنے لگے تو آپ واک کرنا شروع کر دیں جب آپ کا سانس برابر ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ ضرور کرنا شروع کر دیں تو اسی طرح ضرور کی جاتی ہے بہت اچھا موسم ہے بہت اچھا ٹائم ہے یہ واک کا اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے ساپ سو طرح نیٹرین کلین آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا محسوس ہوگا آپ کو اس پارک میں آ کر اور آپ کو جب اس پارک میں اس ٹائم پر آ جائیں گے تو آپ بولیں گے کہ کسی نے آپ کو صحیح مشروع دیا تھا آپ سوچیں گے اور انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد بھی رکھیں گے مجھے اور ہاں ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں صبح ساڑھے پائنس سے لے کے نو بجے تک اس پارک میں واکنگ کے لیے انٹری بلکل فری ہے صبح ساڑھے پائنس سے لے کر نو بجے تک اس پارک میں واکنگ کے لیے انٹری بلکل فری ہے آپ کو کسی قسم کے کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بیسے یہاں کا ٹکٹ ہوتا ہے 50 روپیز یا 30 روپیز اس طرح پر ہیڈ یہاں کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ نو بجے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ صبح ساڑھے پانچ بجے پجر کے نماغ پڑھ کے یہاں آ جاتے ہیں اور واکنگ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح کتنے کلومیٹر کا ہے کئیوں آباد سے بھی قریب ہے ڈیفینس کے اندر تو یہ موجود ہے کلسٹن کے لوگ بھی آپ یہاں پہ نظر آئیں گے یعنی کہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے نماز کے بعد اگر آپ یہاں پہ آنے کا معمول بناتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ہیلٹی ایکٹیوٹی مل جائے گی ایک کلومیٹر کا ایک راؤنڈ ہے تو دوستو یہ ہمارا تکیبن ایک کلومیٹر کا ٹریک ہے جس کا پرام کر رہے ہیں اور میں نے یہ ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ میں جادہ تیز چل نہیں سکتا میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہا ہوں اگر میں جادہ تیز چلوں گا تو ویڈیو سیتری کیسے نہیں بن سکے گی اس لیے مجھے سوڑا سلو کرنا پڑ رہا ہے سلو چلنا پڑ رہا ہے تو لوگ آپ کو میں آگے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ واک کر رہے ہیں میں بھی واک ہی کرتا اگر میں بھی یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا تو ابھی شورج نکر رہا ہے ہستہ ہستہ اور شورج کی روشنی بھی کرنے تیز ہوتی جا رہی ہیں اچھا اب ہمارا یہ ٹریک ختم ہونے والا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ ٹریک ختم ہونے والا ہوگا گیٹ نمبر 5 سے اگر آپ نے شروع کیا تو آپ کے برابر میں چنکی منکی کا پارک اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے جھولے اسٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ میرے اس سائٹ پہ چنکی منکی پارک کے جھولے اسٹارٹ ہو چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس سے دل کو ایک راحت ملتی ہے کہ میرے ایک کلومیٹر پورا ہونے والا ہے میں نے ایک راؤنڈ پورا لے لیا ہے تو یہاں پہ آکھے بندہ تھوڑا سا فرموٹ ہو جاتا ہے یہ جھولے چنکی منکی کے ہیں جو اس کے برابر میں میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کی پکچر آپ کو دکھائی تھی اور میں یہ چنکی منکی والے حصے کی بھی ویڈیو کر چکا ہوں وہ آپ کو میری پرانی ویڈیو کے اندر نظر آ جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بچوں کے جھولے ہیں وہاں پہ گارڈن نہیں ہے یہ ہم گارڈن والی سائٹ کے اوپر ابھی ویڈیو کر رہے ہیں اس پار کے دو حصے ہیں تو یہ دو ٹریک ابھی دونوں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایک کلومیٹر والا بھی اور دوسرا بھی لیکن مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ ہیلتی ایکٹیبیٹی کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے پورے راؤن کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ برابر والا جو ٹریک ہے وہ خالی ہے تقریبا ہمارے ٹریک کے اوپر ہے جو ایک کلومیٹر والا ٹریک ہے اس لئے اوپر یادہ تر لوگ زیادہ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کے اوپر کمچ ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور کوئی رائے دینا چاہے تو رائے بھی دے سکتے ہیں میں اس ویڈیو کہاں کی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں میں کوئی کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی امید ہے اس کو پلیس لائچھے اور کمیل ضرور کیجئے گا اس سے ہمیں ہوتنا ملتا ہے سبحان اللہ نئی نئی ویڈیو بنانے کا جذبہ بھی ملتا ہے یہ جسے اللہ پاک کا ایک اور نام آپ کو نگر آئے گا ایک اور نام اللہ پاک کا نام دریکٹر پلیس آبادہ مختلف نام ہے آپ کسی کا ذکر کر سکتے ہیں یہ ہمارا گریڈ نمبر فائز جہاں سے ہم نے واقشیو روپی تھی یہ وہی پوائنٹ آ گیا ہے تو دوستو اپنا بہت خیار رہے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کی چوٹو پی کے اللہ حافظ